اسلام علیکم سب سے پہلے میں چودہ اگس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ایک ایسی محفل سجی ہے جس میں تقریر کرنا بہت مشکل ہے ابتدائی کلمات سب سے بڑی چیز کہ پیر صاحب نے اور ان کی کابینہ جس میں فردن فردن میں جن کا نام لینا چاہوں تبصم صاحب ہمارے جتنے بھی احباب ہیں خالد منحاد صاحب بڑھ صاحب عطیق صاحب اور بہت سارے جانے پہجانے چہرے چلیے کوئی بات اس میں موجود ہے میں آپ کا ہمیشہ نام بھولیا حاصل جوال صاحب حالانکہ یہ سب سے پاپولر ہیں ہمارے زفارت کانے میں عطیق صاحب عطیق الرحمن صاحب تو میں سفیر پاکستان سے یہ سجاد ایدر آپ تمام حضرات کو ممارک پاک پیش کرتا ہوں اور ایسی دو صاحب نے بتایا کہ یہ تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے اور ایسی جگہ پر تقریر کریں جہاں پر بچے بھی ہو چھوڑے بچے بھی ہو بڑے بھی ہو خواتی بھی ہو تو ایسی جگہ پر تقریر کرنا بہت ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ابھی ایک بچی نے بڑی زبردست باتیں کیا اگر آپ نے اس کی باتیں غور سے سنی ہو تو اس سے بڑے بڑی بنیادی چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے جو ابو من آج کل کی دنیا میں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے میں اسی کے پوائنٹ کو کچھ ہائلائٹ کرتا ہوں بچی نے ایک بات کہی کہ ہم کوئی چیز تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو اپروف نہیں کرتے آپ خود دیکھیں آپ ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں آپ اس کو سسینل کر پاتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یا کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی اور چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کو اپروف کرنے کے بجائے اس کو ڈیجوریشن کی طرح موچی جانی شروع ہو جاتی ہے بالکل یہی صورتحال ہمارے ملک پاکستان کا ہے پاکستان چودہ اگرس ٹیسو سو سیٹالیس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا ایک ایسی ریاست جس میں ہم مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں اب آپ دیکھئے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم موازنہ کریں ہندوستان کا کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دوسرے کیا تیسرے درجے کے شہری کے طور پر وہ پہشانے جاتے ہیں روز، دل، اشدد، بربریت اور کوئی کم تعداد میں نہیں ہے وہ بیس، بائیس، تیس کروڑ کی تعداد میں وہاں پر ہندوستان میں مسلمان ہیں اسے برقس پاکستان میں آپ مسلمان لے کے انتہائی کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اپنا نام بھی پیدا کر رہے ہیں بیرون ملک بھی مقیم ہیں ہماری ماں پر جائیدادیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے عباوجنات کی قبریں ہیں امن اور سکون ہیں، دریا ہے، پہاڑ ہے، مٹی ہے، پانی ہے اور ایک آزاد ریاست ہے لیکن کس چیز ہی کمی ہے؟ وہ بنیادی چیز، ایکزیکلی وہی چیز جو قائد عظم نے کہا تھا جو ہم سب کر بالکل لازمی ہونا چاہیے یونیٹی، فیئر، اینڈ ڈیسپلین اگر یہ چیز ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یقین کیجئے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین ریاست کے طور پر ابریں گے ہمارے درمیان سو افتلافات ہوں لیکن ہمیں ملجل کر کے اپنے افتلافات کو حل کرنا چاہیے ایک گھر ہے، گھر میں جس شریکے سے ہم مسئلوں کو حل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں آپس میں بھی ان مسائل کو حل کرنا چاہیے عموماً پاکستانی گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا چیز حاصل کی اپنے آزادی کے چوتر سال کے بعد پاکستان نے بہت ساری چیزیں حاصل کیا اگر آپ اس کی کامیابی کرتے چلے جائیں تو میں اس وقت کم از کم بے تہاشہ کامیابی کو بتا سکتا ہوں سب سے بڑی چیز آپ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں آزاد اسلامی مملکت خدادار پاکستان کی شہر ہے پاکستان آلوے اسلام کی ایک نیوکلئر اسٹیٹ ہے جو اتنائی مشکلات کے بعد اس کو حاصل کیا گیا ہے پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے بیانیے کو دنیا اس وقت لے رہی ہے اور اسی پر عمل کر رہی ہے پاکستان نے اس وقت ایک میریٹ بیٹ سوسائٹی کی طرف پاکستان جانا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں آپ یہ دیکھئے کہ اتنے سارے پروگرام شروع ہوئے ہیں جو دنیا میں اس کو مانا جا رہا ہے اور پہچانا جا رہا ہے چاہئے سب سے بڑی چیز آپ دیکھئے ٹیل بیلین ٹری سونامی احساس پروگرام ویل فیر پروگرام کتنے سارے پروگرام پاکستان میں کامیابی کی طرف کام دے اور ایک اور چیز جو سب سے بڑا اچیومنٹ جو ہیلپ سے ریلیٹیڈ ہے ہمارے ڈاکٹر حضر آپ یہاں پر موجود ہیں انسی او سی سے جو نیشنل کمانڈ ایک کٹرول جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں جو اچیومنٹ کی ہے پاکستان میں آپ دیکھئے نا ہمارے ساتھ جو پڑوسی ملک ہے اس میں کیا حشر ہوا اس ملک میں اور ہمارے ملک میں ایکزیکٹلی اسی پریکٹس کو بہت ساری دنیا میں اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے اسی کی بنیاد پر ہمارے ڈاکٹر حضرات یہاں پر شیف لائے اسی کامیابی کی وجہ سے ہمارے دوست بھائی نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جی ڈاکٹر سے بڑی تعداد میں مڈیکل پروپیشنلز یہاں پر آئے ہیں دیکھئے آپ تمام حضرات کی کامیابی اور کامیابی صرف ایک کامیابی ہے کہ آپ کو پروپیشنلی ساؤنڈ ہونا پہلے گا آپ کو اپنے روئیوں میں ایک پوزیٹیو انسان کے طور پر پروپیشنل ڈاکٹر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا آج کل کی دنیا بہت کمپیٹیٹیو ہے اگر آپ انیلیکچولی پرائیٹ ہیں کمپیٹیٹیو ہیں اسکل فل ہیں آپ نالیجیبل ہیں تو آپ پرفارم بہت بہت در اطاعت میں کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے مجھے یہ خبر ہے کہ جی اب کی جو فلائٹ آ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز آ رہے ہیں میرے خیال میں شاید کمپیٹیو میرے نیلی انفارمیشن کے حساب سے ایک سو ستتر اس میں ڈاکٹر ہیں صرف مجھے نہیں معلوم کتنے پاراوڈیکل سٹاف ہیں تو کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ میں کس طریقے سے بہت ساروں کے تو نام بھی نہیں جانتا ڈاکٹر رحمت سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر شجا سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو نئے ڈاکٹر جو حضرات تشریف نائے آپ برائے بہربانی سفارت کانے میں آئیے ہمارے کمیٹی ویلکوئر اٹیشی بھی ہیں ہماری تحریم صاحبہ بھی ہیں میری نمبر ٹو آپ آئیے ڈسکس کیجئے یقیناً بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہوتے ہیں کوشش کیجئے کہ مسائل اگر مل جل کر کے حل ہو تو وہ حل ہو جاتے ہیں تو یہ چند باتیں میں نے ڈاکٹر حضرات سے کی کچھ باتیں میرے دوسرے اور دوسرے پاکستانی کمیٹی ممبرز کے میں ہمیشہ میں نے اپنے پاکستانی کمیٹی ممبرز کو ہمیشہ بہت کوپریٹیٹ پایا اور میں نے اپنے آج ہی میں اپنے کالیگ سے گول رہا تھا کہ اتنے ملکوں میں رہنے کے باوجود مجھے پاکستان جو پاکستانی کمیٹی ممبرز کوئیٹ میں ہیں وہ سب سے زیادہ کوپریٹی بھی لگے سب سے زیادہ ڈیسٹ اور ہائیلی کوالیفائید اینڈ پیلٹی یہ آپ کی یہ سمجھئے کہ یہ پاکستان میں بھی اچھیپمنٹ ہے اور یہاں پر بھی اچھیپمنٹ ہے آپ کی کیونکہ ہمارے دوست نے جو ایم سی تھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تمام حضرات پاکستان کے سفیر ہیں اور میں یہ بہت دفعہ سارے لوگوں کو بولتا ہوں کہ دیکھئے آپ لوگ کو کوئیٹی حضرات دوسرے فارنرز آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی پرپورمنس کو دیکھتے ہیں آپ کی لباس کو دیکھتے ہیں آپ کی ڈرائیوٹ کو دیکھتے ہیں آپ کے طور طریقے دیکھتے ہیں اور اس سے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ واقسان کیسا ملک ہے ہمیں پچھلے بیس سال میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اب یہ موقع ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم کس طرح کی ہو آپ دیکھئے کہ ہمارے ساتھ جو آپ کا کمپنیٹر ہے خاص طور پر ایک ہمارا مشرقی حفظ آیا ہر روز ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مسائل پیدا کیے بھی ہوتا ہے آپ تمام حضرات پاکستان کی یہ سمجھئے اسٹیک اولڈر سے کچھ اس طرح افواج پاکستان نے پاکستان کی حفاظت کی پاکستان کی سمیل سوسائیٹی کے آپ بہت امپورنٹ ممبر ہیں اگر آپ سٹرونگ ہوں گے تو پاکستان کی ریاست سٹرونگ ہوں گی آپ پاکستان کے بیانیوں کو لوگوں کی طرف بتائیں کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے کیا کیا چیزیں وہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ جس طرح موجودہ کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے بچی نے بڑی زبردست بات کی ایک بڑی زبردست بات کی کہ آزادی اور بھائی کے تمام چھوٹے بچوں سے بھی مخاطب ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے آپ ان ملکوں میں دیکھئے جہاں پر جو ممالک افرہ تفریح اور انتشان کا شکار ہے ہمارا مغربی ہمسایہ افغانستان میں آپ دیکھئے وہاں کے لوگوں کیا آپ کس قسم کے مغالب وہاں پر پچھلے چالیس ساتھ سے ڈھائے گئے اسی طرح آپ شام میں دیکھ لیجئے یمن میں دیکھ لیجئے عراب میں دیکھ لیجئے دنیا کے ان ممالک کو دیکھئے کس طریقے سے ان ملکوں میں افرہ تفریح پھیلائی گئے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہترین پاپ فوج نے اتنے سارے زخم اٹھانے کے باوجود پاکستان کو مضبوط رکھا اور آپ تمام حضرات نے پاکستان کی ریاست کو مضبوط رکھا آپ پاکستان کی اصل کی مغالب آپ لوگوں نے بہت سارے اچھے اچھے سوادات کیے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو پاکستان کے بارے میں بتائیئے ہمارے واددین نے جو ہماری باتیں بتائیئے یقین کیجئے کہ جو ہمارے رونکے کھڑے ہو جاتے میں نے کمی بھی آج تک اپنی پھوپیوں کو نہیں دیکھا میرے دادا یا میرے والد نے پھوپیوں کو اپنی بہن کو نہیں دیکھا اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا میرے مامو جو ہے نہ پتہ نہیں کتنے قتل کر دئیے گئے تو ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نہ ہم دونے مائیگریشن کی کتنی شہادتیں دیئے ہیں اور ہمیں اس کے بعد آزاد ریاست میں ہم نے آکر کے جنم لیا کہ کس طریقے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تو پاکستان جس طریقے سے آگے ہی طرف دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے تھوڑے سے ہمارے دوست ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ایک دنیا جس طریقے سے دیکھ رہی ہے پاکستان کو پاکستان کی بہت ساری چیزوں کو دنیا دیکھ رہی ہے اٹھ سے پیس لونگ کنٹری پاکستان کا ایک بہت بڑا قویر کے ساتھ جو پوزیشنی ہوئی بھی ہے اسلام و فوبیہ بیانیوں کو وہ مسلم ورلڈ میں ویسٹن ورلڈ میں لے کر کے چلا ہے اسلام و فوبیہ نہیں ہوننا شاہی پیلسٹائن کے ایشو پر یمن کے ایشو پر ہماری پوزیشن پاکستان ہے اسلام و فوبیہ نہیں ہوننا شاہی پیلسٹائن کے ایشو پر یمن کے ایشو پر ہماری پوزیشن پاکستان اور کوئیر کی بلکل ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ویزے پر سے جو پابندی کے جو مسائلیں کسی نہ کسی صورت سے حل ہوئے اور وہ تمام ڈاکٹر حضرات کی بہت آنے کے ساتھ حل ہوئے آپ لوگوں کو میں پھر یہ ہوں گا کہ میں نے استعمال کیا ہے اور آپ استعمال ہوئے جس طرح آپ دوائی استعمال کرتے ہیں مریلیے آپ کو استعمال کیا گیا ہے ویزے پر سے پابندی ہٹانے کے لیے کہ بھائی آپ نے جب ویزے پر بارہ سال سے پابندی آئے کیوئی ہے تو آپ کس مو سے جو ہے نا پاکستانی ویڈیکل پروفیشنلز کو لے رہے ہیں ہے کہ نہیں اگر آپ بات چیز جب کرتے ہیں دوسرے ملکوں دوسرے لوگوں سے تو give and take ہوتا ہے نا ڈپلومیسی میں یہ جس طرح ایک کاروبار میں ہوتا ہے لیکن کہ بھائی آپ یہ چیز دے رہے ہیں تو میں آپ کو کیا چیز دوں گا تو یہ میڈیکل پروفیشنلز آپ کو استعمال کیا گیا ہے اور برائے مہربانی آپ اپنی بیٹریچ اسکلس کو استعمال کیجئے مریضوں پر مریضوں پر ٹھیک ان کو ٹھیک کر دے کے آپ کا مقاملہ دیکھئے اس وقت جو ہے نا بہت ساری دوسری کمیلیٹی سے بھی ہو رہا ہے اور مجھے خبریں مسلسل آ رہی ہیں اس وقت جو ہے نا دو تین چیزیں آپ اس کو رکھیں ایک بہت خاموشی سے آپ نے کام کرنا ہے میند سے کام کرنا ہے ڈسپلینٹ سے کام کرنا ہے اگر یونیٹی فیدہ ڈسپلینٹ تو صرف میں نہیں ہم میں سے ہر شخص اگر ایمان اتحاد نظم پر یہ کرتا ہے تو ہماری زندگی سوزتی ہے یہ چند گزارشات ملی تھی بچے بہت پیارے پیارے اس میں موجود ہیں یہ ہمارے وہ سببل ہیں آپ ضرور ان کو اردو سکھائیے اپنی مادری زبان ضرور سکھائیے انگریزی تو یہ سیکھ جائیں گے ہمارے ماں باپ نے بڑی کوشش کی انگریزی شکالے پر لیکن وہ ابھی تک نہیں سیکھی لیکن یہ بچے جو رہے بہت تیزے ہیں یہ انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کو مادری زبان اور اردو جو ہماری بومی زبان ہے ضرور سکھائیے کیونکہ میں نے جو ہے نا یہ چیز بہت کبھی دیکھی آج کل کے بچوں میں کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں سے انگریزی میں مفضو کرتے ہیں کہلی آپ جو ہے نا اپنی مادری زبان سے مفضو کریں اس سے بڑی میٹل فیکلٹی بہت آگے بڑھتی ہے ان کو انکریج کریں پارٹسپیٹ کریں سوشل ایکٹیوٹیز میں آپ تمام حضرات سے میں جو بڑے دوست ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے کائنٹی آپ لوگ سوشل ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کریں یہ وقت ہے آپ کو کوئٹ میں اپنا زبہ منوانے کا بارہ سال کا جو وفہ ہے وہ کسی صورت سے آپ کسی نہ کسی انداز میں آپ اس کو آگے لی کر کے چلیں بہت ساری چیزیں یہاں پر جمیل صاحب ہیں آپ ارمی میں اس کو ٹرانسلیشن کر کے آپ ارمی اوبار میں کر سکتے ہیں تو کائنٹی آپ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کریں وہ ایسے ہوبی کی طور پر لیں آپ اپنا دوہا منوائیں ہر سیکسٹر میں اپنا دوہا منوائیں بینکنگ میں فینانس میں انجینئرنگ میں میڈکل پروفیشنز میں بزنس میں تاکہ معلوم ہوگی باکستان ایک بہت اہم یہ کچھ گزارشات تھی پھر میں آپ کو یوم آزادین کی مبارک بات بیش کرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کوبیڈ نائنٹین ریلیٹڈ ریسٹکشنز ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جلد جلد ہمیں اس سے شکارہ آسے لوگ اور آپ تمام حضرات جو ہے نا ہرے لدنے کی لوگ ہیں ان کو ضرور بھی بولے کہ وہ یہ تیار کرتے یہ ابھی تک حتم نہیں ہوئی ہے دنیا سے اور آپ میڈیکل پروفیشنل سے آپ کی بات مانی جاتی ہے آپ پاکستان کمیٹی سے عوام ناس سے دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انکریج کریں کہ پریپوشنری میجرز ضرور لیا ہے بہت بہت شکریہ اللہ سب کا حامی و ناصر عبارت سب کا حطا ہے عبارت سب کامیٹی سے دوسرے جاتی ہے موسیقی